ہاں تو دوستو کچھ سمائی پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر بھی ہمیں ایک جگہ پہ گئے تھے گاہمہ لوگوں پوچھتا جہاں پر کافی ڈر بتایا جارہا تھا اور وہاں پر سائی بارہ ساڑھے بارہ کچھ ایسا ہی ٹائم تھا تب ہم وہاں پر کچھ آوازیں آئی اور ہم وہاں سے باہ کر رہے ہیں اور آج پھر سے ہم ہمارے گاہم کی ایسی جگہ پہ گئے جہاں سے عام رستہ گجرتا ہے اور رات کو لگ بگ وہاں سے بہت کم لوگ گجرتے کیونکہ وہاں پر ایسا مانت ہوتا ہے کہ رات کو اکثر کافی ڈر لگتا ہے لوگوں کو تو ہم لوگ جو ہے وہ آج وہاں پر چیلینج کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر پورا راہ سروائی کریں گے ابھی کیا ٹائم ہویا پھون نکالنا ابھی ٹائم ہویا ہے نو بج کے تریپن منت تو دوستو آپ نے دیکھا ابھی ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے نو بج کے تریپن منت بولے تو سمتنگ دس بج رہا ہے اور ابھی ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہم کتنی دیر رکھ پاتے ہیں ہم چیلینج کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم پوری رات وہاں پر رکھنے والے ہیں لیکن ابھی وہاں پر چلنے کے بعد میں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو دوستو پلیز آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمنٹ کر کے بتانا آپ کے پاس بھی کوئی ڈرامنی جگہوں تو ہمیں بتانا ہم ضرور وہاں پر آئیں گے اور پلیز دوستو ہم آپ کے لئے اچھا اچھے ویڈیو لے کہیں گے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو کے ساتھ آپ انت تک جوڑے رہے ہیں دیکھنا بہت مجھا آئے گا آپ کو میرے تو ابھی بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں پوری رات کیسے نکل پائے گی بہت ساروں ہم نے پوچھا بھی ہے کہ یہاں پہ بہت ڈراؤنی جگہ ہیں تو ہم بھی اس ماملے میں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ سچ میں ایسا ہے یا پھر ایسے ہی لوگ بھولتے ہیں تو آج یہاں پہ سروائیو کریں گے پوری رات تب ہی اس چیز کا پتہ لگ پائے گا تو آپ ہمارے ساتھ میں انتک بنے رہے ہیں ہاں تو بھئی کیمرہ میں چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں اور جان سے چلنا کافی اندیرہ بھی ہے اور کافی یہاں ایسا جنگل کی طرح ہے تو آرام سے آنا بھائی پینٹو بھائی ساتھ میں بنے رہے ہیں چچھ ایسی ہلچال ہو تو یہاں سے نہیں کہ گھبرا کے بھگی جائے اپنے ساری چیز پوری پروپر لیس کے اندر شوٹ کرنی ہے ہر ایک چیز کیمرے کے اندر ریکارڈ ہونی چاہیے پورا جان رکھنا رارام سے جان سی آنا بھائی نہیں ہے پور چانتے دین پر پور آرام سے Advisor آراам سے بھائی آ لسن내 موسیقا 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 چلو یہیں بیٹھ گا یہاں پر بیٹھ گا موسیقی بھئی یار کافی رات ہو چکی ہے اور دیرے دیرے جنجو رات بڑھ رہی ہے ہمیں بھی ایسا درستہ محسوس ہو رہا ہے کافی حالت خراب ہو رہی ہے تھوڑا سا ڈر لیکن پھر بھی ابھی تک ہم ڈنٹے ہوئے کہ یہاں پر کیا ہوتا اور کیا نہیں جو بھی ہوگا ہم کیمرے میں قید کریں گے ابھی کیا ٹائم ہوا ہے بھائی ٹائم بتانا تو ہم موبیل نکالتا ادھر دو گیارہ بج کے چمالیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تیس بج کے چمالیس منٹ اگیارہ چمالیس ہو چکا ہے بولے تو پونے بارہ بج رہا ہے ہم کو یہاں پر آئے ہوئے لگ بگ لگ بگ ڈیڑ پونے دو گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن ابھی کتے بھونک رہے ہیں اور ہم کو ڈر جو ہے وہ کافی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں نے ایسا ہی یہاں کے بارے ہم بتا رکھا ہے ان کی باتوں کو سنکے ہمیں کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ہم یہاں پر ایسا ہمیں لگا کچھ نہیں ہے کتے بھونک رہے ہیں ہم کو ڈر والی کوئی فیلنگ نہیں لیکن ہم کو ڈر لگ رہا ہے اور ابھی تک نہ ہم نے کچھ دیکھا ہے نہ کوئی آواز سنی ہے ابھی تک ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کیونکہ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹائم جو مین ٹائم ہے وہ ہونے والا ہے جیسے جیسے وہ ٹائم پاس میں آرہا ہے ہمیں اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے جیسے وہ ٹائم آرہا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں پورا پسینہ آرہا ہے بہت حالت خراب ہو رہی ہے لیکن پھلال ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا ہے ابھی تک ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا یہاں جسے جو یہ پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہی جب سمسان گاٹ ہے سمسان گاٹ بھی اس کے جسے پیچھے ہی ہے ہم یہاں پر پاس میں ہی بیٹھے ہیں لیکن اب جیسے جیسے ٹائم نزدیک آرہا ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ ہم یہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ بہت گھٹن سی ہو رہی تھے کیوں رہاں سے بلکل ہو رہی تھے تھوڑا ہم اوپر بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی اونچی جگہیں اور ہیں ہم ایک ڈونگر کے اوپر بیٹھے ہیں تو ڈونگر کے اوپر تھوڑی بلکل سب سے اوپر کا جو بھاگ ہے وہاں زا کے بیٹھے تھا کہ وہاں پہ کم سے کم ہمیں ہوا تو آئے ہوای اور یہاں پانی بھی ساتھ لانے سکتے تو کافی پیاس بھی لگتو کہ کافی ٹھنک لگتو ہے ہاں چلو چلو اوپر چلو ایک بار پینٹو یہاں کے ایک بار نظار دکھا دے بھائی کھڑے کتنی دی رہیں گے اب یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں بھائی ٹائم کیا ہوا بھائی کیوں بارہ بج کے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں دیکھا دیکھ بھائیو بارہ بج کے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں سمجھ رہے آپ اب کون سا ٹائم ہو رہا ہے جو لوگ اکثر مانتے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد میں جو ہے وہ بوت پریت کا ٹائم سرو ہوتا اور ایسا مانا چاہتا ہے کہ یہاں پر ڈنگر ہے یہاں پر کافی ساری آتما آئے رہے ہیں نام لے کے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور ٹائم بھی جو ہے وہ بارہ بچ چکے ہیں میری تو دیرے دیرے کافی ایسے حالت خراب ہو رہی ہے دوستو لے بیٹھ دایا ارے رہا رہے بھائی میرا دیرے دیرے سر درد کر رہا ہے اس کو تو جہرہ آ رہی ہے جہرہ چا بول رہے ہو کامرہ میں نیند آ رہی ہے ہاں اس کو جہرہ آ رہی ہے ہاں نیند نہیں جہرہ ہماری کیمرا میں ان کا پی ایک ٹیو ہے ہماری حالت خراب ہو رہے لیکن وہ دیکھو ابھی تک جھوڑے ہوئے ہر ایک چیز پہ اپنی ایک ٹیویٹی بنائی ہوئے ہیں تک تو دروالہ کچھ نہیں لگ رہا میرے کو پیاس بہت زیادہ لگی ہے پیاس تو اپنی اندر سے ہے سمجھ رہے تم کٹو میں ٹکلی کو پاس ہی نہ آ رہا تو پیاس تو لگی گی نہ اوہ تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے پانی بھی ساتھ لانا ہی سکتے اوہ یہ کیا یہ آوات آ رہی ہے کچھ cómo وہ کیا بند بند چلو چلو نفت ہاں آہ سیدار آہ سیدار آہ سیدار آہ سیدار آہ سا آہ سا آہ آہ سا شکر چلو مریل لوگ کیا تھا اس کا دو میں اسے پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے واہ ٹوائٹ واہ ٹھائٹ دیکھا 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 یہاں سے چلنے میں چلنے میں باہدہ ہے تو دوستوں یہاں پر یہ تو کن فرم گیا کہ یہاں پر آتما جرور جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں یہاں پر پتھر بھی آئیے آوازیں بھی آئیے اور کچھ نہ کچھ ضرور تھا وہاں پر اچھی طریقے سے ہم کو نہیں دکھا لیکن وائٹ وائٹ کچھ ضرور تھا وہاں پر اور ہماری اب کافی حالت تھراب ہو رہے تو ہم یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں بھائی اب اس ویڈیو یہاں ہی گتم گرتے ہیں یہاں ہی پر نیکس ویڈیو مل ہی پر نیکس ویڈیو ملتا ہے